اسلام علیکم دوستو اور ساتھی و امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑا مخصوص قسم کا ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ وہ تمام خواتین جن کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے یا تیس سال ہے تو ان کو وہ کون سے چھے وائٹامنز ہیں جو ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے یہ چھے وائٹامنز لازمی ان کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے اور اگر خوراک میں ممکن نہیں ہے تو ان کو سپلیمنٹ جو خواتینوں اکثر پوچھتی رہتی ہیں یا ان کو اگر ضرورت ہے تو ان کے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ یہ چھے وائٹامنز ضرور شامل ہوں اور ایک ہر ایک ہی اہمیت کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیس سال ہے کیسی عمر ہوتی ہے خواتین میں کہ جس کے بعد ان کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ وائٹامنز کی کمی ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلے یا ٹاپ پہ ہم رکھیں گے آئرن کو آئرن ایک ایسی چیز ہے کہ ڈبل ایچو کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جو نان پریگنٹ فی میل ہیں یعنی تیس سال کی عمر سے زیادہ وہ خواتین جو حاملہ نہیں ہیں تو تیس فیصد ایسی ہیں کہ جن کو خون کی کمی یا انیمیا کا وہ شکار ہوتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی جو وجہ پائی گئی ہے وہ ہے آئرن کی کمی یا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا اب آئرن آپ کے جسم میں کم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو ریڈ بلڈ سیل ہیں خون کے جو سرکھلیے بنتے ہیں تو وہ نہیں بن پاتے مناسب طور پر جس کی وجہ سے لوگوں کو خون کی کمی ہوتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے تیس سال کی عمر کے بعد کی خواتین آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے جب انیمیا کا شکار ہوتی ہیں تو سانس ان کو چڑھا رہتا ہے جلدی تھکاوٹ ہو جاتی ہے ڈیپریشن ہوتی ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں جسم کھردرا ہو جاتا ہے جلج ہوتی ہے اور پٹھے اور ہڈیاں مضبوط نہیں رہتی تو آئرن کا بہت اہم کردار ہے ان کی زندگی میں کہ وہ اس میں کمی نہ آئے دو قسم کا آئرن ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ہیم آئرن جو ان ریڈ بلڈ سیل کو بنانے میں بہت جس کا اہم کام ہے جو آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے ایبزورب ہوتا ہے یہ کہاں سے ملتا ہے یہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یہ مل جاتا ہے لیکن دوسرا ہوتا ہے نان ہیم آئرن جو ملتا تو پودوں سے ہے لیکن وہ بہت زیادہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا پودے کون سے ہوتے ہیں جیسے یہ پالک ہم کھاتے ہیں یا مٹر کھاتے ہیں یا لوبیا کھاتے ہیں تو جو کہا جاتا ہے کہ ایک دن میں تیس سال کی عمر سے زیادہ کی جو خاتون ہے اس کو کتنا چاہیے ہوتا ہے اٹھارہ میلی گرام آئرن ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے تو کوشش کریں یا تو کھانے وہ کھائیں کہ جن کے اندر آئرن ہے یا پھر آپ اس کا کوئی سپلیمنٹ لیں کہ جس میں کم از کم اتنا آئرن آپ کو مل جائے دوسرے نمبر پہ جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وائٹیمن ڈی جو سن شائن وائٹیمن کے نام سے بھی دنیا میں مشہور ہے کیوں ضروری ہے اس کا بات کرنا کیونکہ وائٹیمن ڈی ممکن بناتا ہے کہ کیلشم آپ کے خون سے آپ کے جسم کا حصہ بنے کیلشم کا ایبزورپشن کو بہتر کرتا ہے کیلشم چاہیے ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بڑتی ہوئی عمر کے ساتھ تیس سال سے زیادہ کی عمر کی خواتین میں جب کیلشم کی کمی ہوتی ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہونے کی وجہ سے تو پھر ہڈیوں کی مضبوطی کام ہوتی ہے دینسٹی کام ہوتی ہے ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں ڈیکسا سکین جسے ہم کہتے ہیں جس سے بی ایم ڈی بونڈ منرل ڈینسٹی ہم چیک کرتے ہیں اگر وہ کام ہو جائے تو آہستہ آہستہ ہڈیاں بھربری ہونا شروع جاتے ہیں جس کو اسٹیو پروسس کہتے ہیں اور پھر چھوٹ تھوڑی سی چھوٹ لگتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں تو خاص طرح پہ وہ خواتین جو گھروں میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری خواتین بہت کم باہر نکلتی ہیں سن ایکسپوز نہیں ہوتی جس طرح مرد ہوتے ہیں ایک تو یہ بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ونٹر ہے سردیاں ہیں وہ وجہ بنتی ہیں پھر تیسرا وہ خواتین جو ان ایریاز میں رہتی ہیں جہاں پہ سورج کی بہت زیادہ تپش نہیں ہوتی بہت زیادہ وہاں پہ شوائن نہیں آتی جیسے پاکستان کا نورڈرن ایریاز ہے یعنی جتنے بھی یہ گلگت ہے بلتستان ہے مری سے ادھر کا علاقہ ہے سارا تو وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ یا تو وہ چیزیں کھائی جائیں ایک دن میں چھے سو انٹرنیشنل یونٹ لازمی چاہیے ہوتا ہے تمام وہ خواتین جن کی عمر تیس سال سے زیادہ ہیں کوشش کریں کہ وائٹامین سے بھرپور وائٹامین ڈی سے بھرپور جو چیزیں ہیں جس میں دودھ ہے دہی ہے ان کو استعمال کریں اگر ان کو نہیں استعمال کرنا تو پھر سپلیمنٹ کا اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں یا وہ خوراک استعمال کریں جیسے میں نے دودھ دہی کا کہا تو ان کے اندر وائٹامین ڈی ڈالا جاتا ہے فورٹی فائی کیا جاتا ہے تو دوسرا یہ وائٹامین ہے تیسرا بھی بہت اہم ہے جس کو ہم فولیٹ کہتے ہیں عرف عام میں اس کو وائٹامین بی نائن بھی کہتے ہیں اس کی اہمیت آپ کو سمجھانے کے لیے صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو ڈاکٹر جو باقی چیزوں کے علاوہ ایک چیز دیتے ہیں وہ فولیٹ یا فولک ایسڈ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کیونکہ یہ ڈی این نے جو جینیاتی مٹیریل ہوتا ہے آپ کا سیل کا اس کو بنانے میں اس کا کام ہے سیل کی گروتھ میں اس کا کام ہے اور جو آپ کا دماغ صحیح کام کرے برین کی ہیلتھ ٹھیک ہو آسحاب کی ہیلتھ ٹھیک ہو تو اس میں اس کا بہت اہم کردار ہے وائٹامین بی نائن فولیٹ کا خاص طور پہ برین کے لیے یہی وجہ ہے کہ پریگنٹ خواتین اگر یہ چیز نہیں لیتی ہیں اور ان کے اندر وائٹامین بی نائن یا فولیٹ کی کمی ہو جائے تو ان کے بچوں میں نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں کہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بدقسمتی سے کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا جو حرام مغز ہوتا ہے وہ باہر کی طرف نظر آ رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا چیز ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم بنتا ہے اسی طرح سے ایک اور بڑا اہم کردار ہے خواتین کے اندر بھی مردوں میں بھی اور خاص اور بھی تیس سال کی عمر سے زیادہ خواتین کے اندر ایک امائنو ایسیڈ ہوتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے خون کے اندر جس کو ہم ہوموسیسٹین کہتے ہیں اب ہوموسیسٹین کے لیول کو جو فولیٹ ہے یا وائٹمین بی نائن ہے یہ کم کرتا ہے جس کے کم کرنے کی وجہ سے دل کے اٹیک جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں خواتین میں کتنا چاہیے ہوتا ہے وائٹمین بی نائن ایک دن میں فور ہنڈرڈ مایکرو گرام ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے اور سبز پتوالی سبزیاں ہیں مالٹے ہیں سنگترے اور لیمو ہے گریپ فروٹ ہے اور اسی طرح سے کچھ آپ کو سیریلز ملتے ہیں مارکیٹ سے کہ جہاں سے آپ جو ہیں آپ کو وہاں سے وائٹمین بی نائن ان کے اندر شامل کیا ہوتا ہے تو یہ ہے وائٹمین بی نائن فولیٹ جو خواتین کے اندر بہت اہم ہو جاتا ہے جب ان کی عمر تیس سال سے زیادہ ہو اس کے بعد ایک اور بی کٹیگری یا کمپلیکس سیریز کا ہی ایک وائٹمین ہے بہت مشہور ہے اس کو وائٹمین بی ٹویلو کہتے ہیں اور آپ تمام لوگ اس وائٹمین سے واقف ہیں وائٹمین بی ٹویلو کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ کے اصحاب کا آپ کو پتہ ہے اصحابی کمزوری ہو تو ہم وائٹمین بی ٹویلو کے لیے آپ کو کہتے ہیں ٹیک کے لگوانے کے لیے یا اسی طرح سے بعض قرآت ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ گولیاں کھائیں یا وہ کھانے کھائیں جہاں سے آپ کو وائٹمین بی ٹویلو مل جاتا ہے اسی طرح سے جو آپ کا انیمیا ہوتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں وائٹمین بی ٹو ایل کی کمی کی وجہ سے مگیلو بلاسٹک انیمیا نامی ایک خون کی بیماری جو ہے وہ جنم لیتی ہے تو ان لوگوں کو بھی ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا وائٹمین بی ٹو ایل کا لیول چیک کروائیں کیونکہ یہ لیول کم ہونے سے بھی خون کی کمی ہوتی ہے تو یہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے دوسرا جو ہمارا جینیاتی مٹیریل ہوتا ہے جو ڈی این اے ہوتا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ جو ہمارے سیلز کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ فولیٹ یا فولیک ایسڈ یا وائٹمین بی نائن کا کردار ہے وہیں پہ وائٹمین بی ٹو ایل کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے اس کے بنانے میں اور ڈی این اے ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہمارا پورا جسم جو ہے وہ بنتا ہے جن لوگوں میں وائٹمین بی ٹو ایل کی کمی ہو جائے ان میں تھکاوت ہوتی ہے ان کی یاداشت کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو خون کی کمی کا وہ شکار ہوتے ہیں اور ایک دن میں کتنا چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک دن میں وائٹمین بی ٹو ایل جو ہے ٹو پوائنٹ فور مایکرو گرام ایک دن میں چاہیے ہوتا ہے اور آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے یا آپ کو گوش سے ملتا ہے یا آپ کو مچھلی سے ملتا ہے یا آپ کو انڈے وغیرہ کھائیں اس سے ملتا ہے چکن کھا لیں اور دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اگر آپ لے لیتے ہیں تو ان سے مل جاتا ہے اس کے بعد آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پہ اور انڈیا یعنی ہندوستان میں خاص طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں جو صرف سبزیاں خواتے ہیں کیونکہ اس کا جو ویٹیمن بی ٹویل کے اکثر جو سورس یا ذرائع ہیں وہ آتے ہیں انیمل فوڈ سے جس سے یہ لوگ ویجیٹیرین بھی کہتے ہیں اور ویگنز بھی کہتے ہیں تو ان لوگوں میں پھر این کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اور یا تو ٹیسٹ کروا لیں یا پھر کوئی ایسا سپلیمنٹ ضرور استعمال کریں جس سے ویٹیمن بی ٹویل کی کمی پوری ہو جائے اب پانچوے نمبر پہ آتا ہے ایسا ویٹیمن جس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے پہلے والے ویٹیمن سے کس طرح سے ویٹیمن سی کی میں بات کر رہا ہوں ویٹیمن سی کیونکہ جو آپ کے جسم کے اندر خون کے اندر آئرن جاتا ہے ابزورب ہوتا ہے تو اس کے لئے ویٹیمن سی بہت زیادہ مدد کرتا ہے تو ویٹیمن سی آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی آپ کے اندر کمی نہ ہو اگر آپ کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے اور آپ خاتون ہیں دیکھیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ویٹیمن سی جو ہے ہمیں کہاں سے ملتا ہے جو سٹرس فروٹ جس کو ہم کہتے ہیں یعنی مالٹا ہے گریپ فروٹ ہے لیمو ہے آملہ ہے یہ بہترین ذرائع ہیں ویٹیمن سی کے اسی طرح سے سٹرابرئی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہیں آپ جائیں سٹرابرئی لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے لوگ اس کے سموتیز بناتے ہیں شیک بناتے ہیں لوگ ویسے بھی اس کو کھانا پسند کرتے ہیں سالڈ کے ساتھ بھی اس کو رکھ لیتے ہیں تو بڑا مزے کی چیز ہے ویٹیمن سی کا بہترین ذریعہ اسی طرح سبزیوں میں سے بیل پیپر جو شملہ مرچ ہے وہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے آپ کو ویٹیمن سی دینے کا تو یہ جو کھانے ہیں جس میں یہ تینوں شامل ہیں یہ آپ کی مدد کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو آئرن کا میں نے بتا دیا کہ آئرن جو ابزورب ہوتا ہے لیکن یہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے آپ کے جسم کے اندر جو کالیجن نامی پروٹین جو سب سے زیادہ ہمارے جسم میں پائی جاتی ہے تو اس کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو سکن کی ہلتھ ہے بہترین رہتی ہے آپ کے جوڑوں کو فائدہ ہوتا ہے کالیجن کی وجہ سے ہڈیوں کو فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہاں سے فائدہ ملتا ہے دوسرا آپ کا جو مدافعیتی نظام ہوتا ہے اس کو یہ سٹرونگ کرتی ہے اس کو یہ فائدہ دیتی ہے از این انٹی آکسیڈنٹ تاکہ آپ کے جسم کے اندر فری ریڈیکلز نامی جو ایسی فضول چیزیں ہوتی ہیں تو ان کی پیدائش کو روکتی ہے ان کے ایکشن کو روکتی ہے تاکہ آپ کے جسم کو کام نقصان ہو اس طرح سے آپ کے مدافعیتی نظام کو بہت فائدہ دیتی ہے وائٹیمن سی اور سب سے آخر میں میں بات کروں گا ایک اور ایسا وائٹیمن جو کہ تیس سال کی عمر سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو جلد کے لیے یا کسی بھی مسئلے کے لیے تو وائٹیمن ای ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے بہت بہترین چیز ہے یہ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے وائٹیمن ای آپ کو بادام اخروٹ نٹس جو ہوتے ہیں کاجو ہے پستہ ہے وہاں سے ملتا ہے بیج جو ہوتے ہیں جیسے قدو کے بیج ہیں سورج مخی کے جو بیج ہوتے ہیں وہاں سے ملتا ہے پالک کے اندر ہوتا ہے اور جلد کو تو فائدہ دیتا ہی دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں آئے سپیشلس کے پاس آپ تھلمالوجس کے پاس چیک کروانے کے لیے تو وہ بھی آپ کو وائٹیمن ای تجویز کرتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وائٹیمن ای آپ کی آنکھوں کے صحت کے لیے بھی وائٹیمن ای کی طرح بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ چھے وہ وائٹیمنز ہیں کہ وہ تمام خواتین وہ تمام عورتیں وہ فیمیل وومن کہ جن کی عمر تیس سال یا تیس سال سے زیادہ ہیں تو اس کو ضرور استعمال کریں میری ہمیشہ فسٹ ریکومنڈیشن ہوتی ہے کہ قدرتی ذرائع سے لیں خوراک سے لیں جو بھی میں نے ساری بتائی ہے لیکن اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کسی بھی وجہ سے خوراک سے حاصل کرنا تو آج ہی اپنے ڈاکٹر سے بات کر کے سپلیمنٹ لیں اور ڈاکٹر جب بھی سپلیمنٹ لے کے دیتا ہے تو آپ پلیز پڑھ لیا کریں بہت فائدہ ہوتا ہے میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر کے تو بیل نوٹفکیشن ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کوئی اچھا سا کمنٹ کریں اور کسی بھی ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جہاں پہ اس دلچسپی کے لوگ جو اس ویڈیو میں باتیں کی گئی ہیں تو وہاں پہ اس کو ضرور شیئر کر دیں تو دوسروں کو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کا اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں